میں ایس کنسللٹن اوکسلمولوجس پچھلے پانچ سال سے کام کر رہا ہوں آج میرا آپ لوگوں کے سامنے آنے کا مقصد آپ لوگوں کو ایک بہت ہی کومن ڈیزیز جسے کیٹریکٹ یا سفید موتیا کہتے ہیں اس کے بارے میں بتانا ہے تو یہ جو ڈیزیز ہے یا یہ جو بیماری ہے یہ عام طور پر بوڑے لوگوں کی بیماری کہا جاتا ہے اس میں آنکھ کے اندر جو نیچرل لینز ہے وہ اپنی نارمل پرانسپرنسی ختم ہو جاتی ہے اور اس میں سفیدی آ جاتی ہے اسی لیے اسے سفید موتیا کہتے ہیں جس کی وجہ سے نظر دھنڈی ہو جاتی ہے دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے اور آپ کا ڈے ٹو ڈے یا روٹین ایکٹیوٹی ڈسٹرپ ہو جاتی ہے سفید موتیا ویسے تو بہت ہی کومن ڈیزیز ہے اور یہ عمر کے ساتھ کسی نہ کسی وقت میں سب کو ہی ہونی ہے اور اس کے لیے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ لیزر سرجری جسے عام دور پر لوگ لیزر سرجری کے نام سے جانتے ہیں اصل میں that is known as feco emulsification جس میں آپ ایک الٹرا سونک پروب کے سو جا کے موتیا کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تبدیل کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہٹا کر اس کی جگہ ایک اور مصنوعی لینز آنکھ میں ڈال دیتے ہیں تو یہی سب سے سیف اور سب سے اچھا پروسیجر ہے اس کے لیے یہ پروسیجر بہت سمپل ہے باقی یہ ہے کہ مجورٹی لوگوں میں جو ہے اس میں کوئی complication نہیں ہوتی general anesthesia اس میں required نہیں ہے 90 فیصد مریضوں کو ہم صرف اور صرف drops ڈال کے آنکھ سن کر کے کرتے ہیں اور بڑے آرام سے گرا دیا جاتا ہے بلکہ یہ تو اتنا آسان ہے کہ عام طور پر جس وقت ہم سرجری کر رہے ہوتے تو مریض سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں مریض بھی ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے اور مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ ہو جاتا ہے یہ جو پروسیجر ہے یہ عام طور پر skilled surgeons ہی پرفارم کر سکتے ہیں who are properly trained for this اور انہی کے لئے یہ آسان ہے ورنہ it's a very very technical exercise کیونکہ آنکھ بہت ہی نازک حصہ ہے اور ذرا سے ایک غلطی بھی permanently آنکھ کو ڈیمیج کر سکتی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ recovery اس میں بہت ایک دن operation ہوتا ہے آنکھ پہ پٹی لگتی ہے اگلے دن ہم وہ پٹی ہٹا دکتے ہیں آٹھ دس دن کا تھوڑا سا احتیاط اور ریسٹ ہے اس کے بعد ایک مہینے کے اندر you are completely fit اور اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو تو ایک مہینے کے اندر آپ اب جب چاہیں ہمارے پاس آ سکتے ہیں and we are there to treat you اس سرجری کا آؤٹکم جو ہے وہ depend کرتا ہے surgeon کے skill پہ جو equipment ہے اس کے اوپر OT staff اس کے علاوہ OT کی sterilization techniques اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کتنا اچھا اس skill کو جانتے ہیں جو سرجری کا آؤٹکم ہے وہ آنکھ کے اندر ڈلنے والے lens پہ بھی depend کرتا ہے جو آپریشن کے درمیان ہم آنکھ کے اندر ڈالتے ہیں جس کو ہم عام طور پہ IOL بھی کہتے ہیں اس میں different qualities ہیں اور different price ranges ہیں یہ ہم patient کی needs کے accordingly اس سے discuss کر کے یہ lens یا IOL final کرتے ہیں آنکھ میں موتیہ کا آپریشن ایک آنکھ میں ایک ہی بار ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ ضرورت نہیں پڑتی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار ہمیں لیزر سے ایک جلی ہوتی ہے جس پہ lens رکھتے ہیں اس کی سپائی کرنی پڑتی ہے جسے ہم یاگ کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپریشن دوبارہ نہیں تو اگر آپ کو آنکھوں میں نظر کا کوئی مسئلہ ہو لیکن مجورٹی آف پیپل جو مجھے دیکھ رہے ہوں گے وہ ینگ ہیں آپ کرشتے داروں میں بھی اگر کسی کو کوئی آنکھوں کا مسئلہ ہے نظر میں کمزوری ہے سب سے پہلی ضروری چیز ہے کہ ان کی آنکھوں کا آپ کی آنکھوں کا اور اسی طاقہ رہے ہیں جسی طاقہ